ہلو اچھو آج ہم کلاس 11 کے فیسکس کے چوتھے لیسن ریجو ریکھئے پت پر گتی کے نمیرکل کو لے کے آئے ہوں ہیں نمیرکل دیکھنے سے پہلے آپ کو کچھ ہم فاملے بتا دے رہے ہیں اس فاملے کو یاد کر لیں گے تو نمیرکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا بچھو ہم آپ کو بتا دیں پہلا ایک تون کا فاملہ ہوتا ہے جیسے اے برابر بیگ میں پریورتن جو ہوتا ہو تون کہلاتا ہے دوسرا فاملہ میرا ہوتا ہے بیگ میں وہ بی ہوتا وہ ہے دوری میں پریورتن یا وستاپن پریورتن کی در کو کیا کہتے ہیں بچھو ہم بیگ کہتے ہیں تو یہ دو فاملے آپ پہلے یاد کر لیجئے اس کے بعد گتی کے تین سمی کرن ہوتے ہیں گتی کے سمی کرن جو ہوتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے فش سمی کرن وہ ہوتا ہے بی برابر یو پلس ایٹی اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ سمی کرن وہ ہوتا ہے اس برابر یو ٹی پلس ہاپ ایٹی سکوئر ایک ہوتا ہے تمہارا تھرڈ سمی کرن کیا ہوتا بچھو تھرڈ ہوتا ہے وی سکوئر برابر یو سکوئر پلس ٹو ای ایس بچھو یہاں پر آئیے سب کے نام جانتے ہیں جو وی ہے وہ ہے انتیم ویگ اور جو آپ کا یو ہے یہ ہوتا ہے پرارمبک ویگ اور بیٹا جو آپ کا یہاں پر ا ہے وہ ہوتا ہے ترون اور جو آپ کا ٹی ہے اسے ہم سمی بولتے ہیں اور آپ کا جو ایس ہے اسے ہم دوری بولتے بچھو اور دوسری بات یہ ہی فارمولا ہم آپ کو بتا دیں یہ یہ جو جب کوئی پتھ ریکھی گتی کرتا ہے کون سی گتی کرتا ہے بیٹا ریکھی گتی ٹھیک ہے اگر کوئی پنڈ ریکھی گتی کرے گا تو بیٹا یہ فارمولا لگائیں گے یدی کوئی پنڈ سمجھئے گا پہلا نیم تھا اس کے اور دوسرا بیٹا جو ہے جب کوئی پنڈ نیچے سے اوپر جائے گا نیچے سے اوپر گتی کرے گا اگر نیچے سے اوپر گتی کرا کسی پنڈ نی تو بیٹا یہ تین سمیکن چینج ہو جائیں گے یہ کون سے چینج ہو جائیں گے یہ بتاتے ہیں تو بیٹا پراثم سمیکن آپ کا ہو جائے گا v برابر u مائنس gt بیٹا g اوپر جانے پہ گھٹتا ہے یہ پراثم سمیکن ہو جائے گا دوسرا آپ کا ہو جائے گا s جو ہے ہائٹ میں بتا جائے گا h برابر ut مائنس ایک بٹے دو gt سکوئر ٹھیک ہے اور جو تیسرا آپ کا سمیہ کرنے یہ ہو جائے گا وی سکوئر برابر وی سکوئر مائنس 2 جی ایچ اگر پنڈ نے کیا کیا اوپس نیچے گتی کی اوپر سے نیچے اگر گتی کی کیا گتی کسی پنڈ نے تو بیٹا فارملا پھر چینج ہو جائے گا تو جو آپ کا پراثم سمیہ کرنے وہ وی برابر وی پلس جی ٹی ہو جائے گا جو آپ کا سیکنڈ سمیہ کرنے وہ ایچ برابر یو ٹی جہاں مائنس وی پلس ہو جائے گا بچو ایک بٹے دو جی ٹی سکوئر اور تیسے نمبر جو آپ کا فارملا ہے وی سکوئر برابر یو سکوئر وہ ٹو جی ایچ ہو جائے گا بچو آئیے اتنے فارملا کی ساتح سے آگے کچھ ہم سوالوں کو حل کرتے ہیں چلی بچو پہلا نمبر سوال آپ کے سکین پر ہے سوال کو پڑھئے کیا کہہ رہا ہے سوال کہہ رہا ہے چتر میں ایک گتی سیل وستو سمیہ وستاپن گراب پتہ سیت ہے اس کی ساہتہ سے اس کا ویک سمیہ گراب بنائیے اور اس گراب سے سمجھائیے نمبر ایک وستو سف سے تیز کس سمیہ انترار میں چل رہیے تو بچو پہلا نمبر یہ ہے دوسرا گراب وستو نے کل کتنی دوری تے کی تیسرا گراب وستو کا سمپور وستاپن کتنا ہے اور چوتھے میں کہہ رہا ہے آرم سے بندو اے تک وستو کا تونہ کتنا ہوگا تو بچو آئیے سب ہی پوائنٹ کو ہم دھیر دھیرے سمجھتے ہیں تو پہلے پوائنٹ میں کیا پوچھا گیا بچو پہلے پوائنٹ میں ہم سے پوچھا گیا وستو سب سے تیز کس سمیہ انترار میں چل رہی ہوئے تو بٹا وستو جو ہے سب سے تیز سب سے تیز سمجھئے گا سب سے تیز جو چل رہی ہے وہ جیرو سو ون سیکنڈ میں جیرو سے ون سیکنڈ میں چل رہی ہے بتائیے کیوں جیرو سو ون نے اس نے بیس میٹر دوری تیز کیا اس کے بعد بٹی یہ دوری گھٹنے لگی سمجھ بڑا رہا لیکن دوری گھٹ رہی ہے تو پہلا نمبر انصر ہو گیا بچو دوسر نمبر انصر اس کا دیکھتے ہیں وستو نے کل کتنی دوری کیا بچو دوسرے نمبر میں کل دوری پوچھ رہا کل دوری تو یار رکھئے گا بٹا پہلا بچو نے جیرو سے اے تیہ کیا کیا جیرو سے اے ملکہ او سے اے تیہ کیا اس کے بعد اس نے بیسے اس پوائنٹ تک تیہ کیا اس پوائنٹ کو کیا دیا گیا بٹا کچھ نہیں تو سی مال لے رہے ہیں یہاں پر تو بٹا سی دیا ہے دیکھ لیے کوسن میں آپ کو یہ بٹا او اے کی بیس کی دوری ہے بیس میٹر اب بٹا بیس ہے ان کے بیچ ابھی تو بیس ہی واپس آئے گا تو کتنا ہو گیا کل چالیس میٹر کی دوری تیہ کیا وستو نے اس کے بعد کیا کہہ رہا بچو تیسے نمبر سوال میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وستو کا سمپونہ وستاپن کیا ہے وستو دیکھئے او پوائنٹ سے سٹارٹ کیا اور پھر اسی پوائنٹ پہ آ گیا تو ان کے بیچ کی دوری کیا ہے دیکھئے وستاپن کیسے نکالیں گے ہم وستاپن وستاپن ہوتا بیٹا ڈیلٹا ایس تو بیٹا یہ استیتی ہوتی پہلی دوری کیا ہے او اے ہے اور دوسری دوری کیا ہے بی سی ہے گھٹا دیں گے گھٹائیں گے تو ٹونٹی مائنس ٹونٹی تو وستاپن اس کا جیرو آئے گا بیٹا کیا آئے گا جس پوائنٹ پہ وہ پہنچا اسی سے کیا ہو گیا گھٹا دیتے ہیں جیرو آ جائے گا وستاپن اس کا جیرو آئے گا چوتھا نمبر پوائنٹ کیا آپ کہہ رہا ہے بیٹا پڑھئے دھیان سے کی آرم سے بندو اے تک کے وستو کا توڑھن کیا ہوگا بچو توڑھن سون ہوگا توڑھن کیا ہوگا جیرو ہوگا سون ہوگا کیوں کیونکہ ویگ میں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا دیکھیں لائن سیدھی ہے تیتنا ویگ میں پریورتن نہیں ہو رہا ویگ میں پریورتن نہیں ہو رہا پریورتن نہیں جب ویگ میں پریورتن نہیں ہوگا تو توڑھن کیا ہوگا سنوگا بچو نوٹ کر لو دوسرے نمبر سوار کے راچتر میں ایک سائیکل سوار کا سمیدوری ٹی ایس گراپ پردست ہے گراپ سے گڑھنا کیجئے سائیکل سوار کا محتم بیگ کتنا ہے اور دوسرے نمبر میں سمپونڈ یادترہ میں سائیکل سوار کی عوصت چال کتنا ہے تو بیٹا ادھکتم بیگ اگر آپ کو نکالنا ہے کیا بچو ادھکتم بیگ تو ادھکتم بیگ ہم اس تربت سے نکال سکتے ہیں یہاں سے آئیے ہم آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں بیٹا اس تربت یہ کیے تربت مان لے بیٹا اس کو ہم نے ٹھیٹا مان لیا کیا مان لیا ٹھیٹا اگر ہم یہاں سے نکالیں تو آرام سے محتم بیگ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بیٹا دو سیکنڈ میں بیج دوری تیہ کیا ہے تو پہلے نمبر کا ہے ادھکتم بیگ یا محتم بیگ فاملہ کیا ہوتا بیٹا محتم بیگ کا ٹھیٹا کیا ہوگا تو ٹھیٹا برابر کیا ہوتا لم بٹے آدھار لم بٹے آدھار بچوں لم کتنا ہے لم بٹے آدھار ان کی بیج کی دوری کتنی ہے بیس آدھار کتنا ہے جیرو سے دو دو اب بھاگ دیں گے کتنا آئے گا دس میٹر پر تیس سیکنڈ بیٹا کیا میٹر کلومیٹر پتی گھنٹا ہے کلومیٹر پتی آور تو میرا انصار آئے گا دس کلومیٹر پتی آور بچوں نوٹ کرلو پہلا انصار آگیا آپ کا آئیے اس میں دوسرا پوائنٹ پوچھ رہا کیا کہہ رہا ہے دوسرا پوائنٹ کہہ رہا ہے سمپونڈ یاترہ میں سائیکل سوار کا اوسط چال بتائیے بچوں اوسط چال کا فارمولا ہوتا ہے کل دوری بٹے کل سمیں کل دوری بٹے کل سمیں یہ ہوتا ہے فارمولا بچوں وستو نے کل کتنی دوری تے کی یہاں تک دیکھئی یہ دوری یہ وستو کا یہاں پر پہنچا ہے تو پہتیس و چالیس کی بیچ میں یہاں پہتیس آتا ہوگا پوائنٹ تو کل دوری اس کی پہتیس ہے اور کل سمیں کتنا لگا بچوں ڈائیگرائنگ میں دیکھئیے پانس گھنٹا تو پانس بھاگ دیں گے آئے گا سات پانس ہتے پہتیس کلومیٹر پرٹی آور ہے اس کی اوسط چال نوٹ کالو بچوں دو تیسا نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے آپ کی سکین پر ہے آئیے پڑھتے ہیں کہہ رہا ایکس اکس کے اندیس گھتی سیلکن کا سمیں گراب پدہ سیتھ ہے گیاد کیجئے پہلے نمبر میں ترون اور دوسرے نمبر میں جیرو سے چار سکن تک چلی گئی دوری تو بچوں آئیے پہلے نمبر میں ہم ترون گیاد کرتے ہیں تو بچوں ترون کا فارمولا کیا ہوتا ہے ترون کا فارمولا ہوتا ہے ویگ پریورتن ویگ پریورتن بٹے سمیں انترال سمیں انترال تو بچوں آئیے ویگ میں پریورتن نکالتے ہیں اس پوائنٹ میں دیکھیں بٹا ویگ یہاں پر کتنا تھا آٹھ اور اس میں دو تو آٹھ مائنس دو کر دو سمیں کتنا تھا بٹا چار مائنس جیرو تو چار مائنس جیرو کر دیں گے تو آٹھ سے دو جائے گا چھ بٹے چار آئے گا اب بچوں اس کو ہم بھاگ دیں گے دو سے کٹیں گے تو تین بٹے دو اب بھاگ دیں گے تو ون پوائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ اسکوئر آئے گا کیونکہ میٹر پر سیکنڈ میں دیا ہے تو پہلا انسر میرا ہو جائے گا اب دوسرا انسر کیا کہہ رہا بچوں پڑھو دھیان سے دوسرا نمبر جیرو سے چار سیکنڈ میں چلی گئی دوری بٹا جیرو سے چار سیکنڈ میں چلی گئی دوری جب آپ کو دوری نکالنا تو پورے کا چھت فل نکال دو بٹا کیا نکال دو دو آکرتی ہے دونوں کو ایڈیا کو جوڑ دیں گے تو دوری نکالنے کے لیے آپ کو پہلا تیروچ کا چھت فل تیروچ کا چھت فل ہوتا بٹا ایک بٹے دو ادھار گڑے اچائی ادھار کیا بٹا اب بہت دہان دیکھئے ادھار گڑے اچائی ادھار یہاں سے یہاں کی دوری کیا ہے چار ہے اچائی کتنی بٹا یہاں کی دوری دیکھئے اچائی جو ہے اگر ہم نکالے ڈائیگرام میں آٹھ سے دو گھٹا دیں گے تو سکس آئے گی اتنی دوری کیا آگی بچھو سکس آئے گی اور یہ دوری دو ہوگی دو ہوگی ٹھیک سکس کیسے ہے دو چھے آٹھ تب ہی تو آٹھ ہوگا دو مائنس نہیں کریں گے تو ادھار کتنا ہے یہ چار ہے بٹا یہ کتنی دوری ہے اتنی دوری ہے چار تو ادھار گڑے ایک بٹے دو ادھار گڑے اچھائے اچھائے یہ سکس ہے اور پلس ایک آپ کا یہ آیت کا چھت فل کیا ہوتا لمبائی گڑے چوڑائی لمبائی کتنی ہے چار چوڑائی کتنی ہے دو ان کو سالو کر لو بٹا تو دو سے اگر کٹیں گے دو ایک کم دو دونی چار گڑے چھے آٹھ چا دونی آٹھ چھے چوکو اور چھے دونی بارہ اور پلس آٹھ کتنا آگیا بٹا بیس میٹر تو ایک کل دوری کتنا آگیا بچو بیس میٹر نوٹ کر لو چلی بچو اب ہم سوال نمبر چوتھا پڑھتے ہیں کیا کر رہا سوال آپ کے سکین پر پڑھئے چھتر میں دس آئے گئے سمیہ بیگ گراف سے گیاد کرنا جیرو سے دس سکنڈ میں اور چالیس سکنڈ میں چلی گئی دوری بیٹا اور سمیہ انترال آئیے بیٹا پہلے نکالتے اور سمیہ انترال اور ست توڑا کا فارمولہ ہوتا ہے بیگ پریورتن بٹیس سمیہ انترال بچو اگر ہم بیگ میں پریورتن کریں سمجھئے گا اس پوائنٹ پر بیگ کتنا تھا دو اور انیسیل پوائنٹ میں بیگ کتنا ہے جیرو سمیہ انترال اس پوائنٹ پر سمیہ کتنا تھا دس اور پہلے والے پوائنٹ میں سمیہ کتنا ہے جیرو تو کتنا آگیا بیٹا دو بٹے دس بھاگ دیں گے جیرو دس ملو ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر آگیا آپ کا انسر اس کے بعد کیا پوچھ رہا بیٹا چالیس سیکنڈ میں چلی گئی دوری تتہ بستہ پان یہی نا تو چالیس سیکنڈ میں دوری آئیے پہلے دوری نکالتے ہیں تو بچوں پینے نے یہاں سے ساری دوری کو نکالنا تو چھت فل لگاتے ہیں ہم نے بتایا تھا بیٹا ایک کام کریے دو تربو جبوں دونوں کا چھت فل جوڑ دیں گے ٹھیک ہے ایک دیکھئے آگیا گرام بن رہا ہے آکرتی کا چھت فل بہت دھیان سے دیکھئے گا اس کا چھت فل ہوگا ایک بٹے دو ادھار ادھار کیا ہے پورا ہے بیس ہے اچائی کتنی بیٹا دو ہے دیکھئے اچائی کتنی ہے دو یہ کی ہائٹ تو اسی کے دو کے برابر ہوگی اور پلس ایک تربو جیدر بھی بن رہا ہے اس کا بھی ادھار کیا ہے ادھار کیا یہ نکالنا دوری تو چالیس سے بیس گھٹا دو کیا ہوگا چالیس سے بیس گھٹا دیں گے تو کیا ہوگا ادھار آ جائے گا اور ایک بٹے دو ادھار گڑے اچائی اچائی کتنی یہ ہے مائنس دو لیکن ہم دو لیں گے بچو یہاں پر دوری کو نگیوٹیو نہیں لیا جاتا یہ دو سے دو کار دیا یہ دو سے دو کار دیا تو بیٹا کیا بچا بیس بچا اور پلس اب چالیس سے بیس گھٹا آئیں گے تو بیس آئے گا تو ٹوٹل کتنا آگیا چالیس میٹر تو بچو دوری کتنی آگئی چالیس میٹر اب ہمیں وستاپن چاہیے وستاپن میں بیٹا یہاں پر مائنس کر دیں گے سیم ہے سہی ہے تو بیٹا وستاپن جس پوائنٹ ہم سٹارٹ کرتے وہ سیپ چلے جائیں گے تو کیا آ جائے گا میرا انصار جیرو آ جائے گا تو سمجھئے کیسے تو وستاپن اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں وستاپن تو بیٹا ٹوٹل دوری پہلے اس نے کتنی دوری تے کی یہاں سے یہاں گیا دو یا تو ایسے انہیں پورا اس کا اگر چھت فن نکال لیں ایک بٹے دو آدار گڑے چاہیے تو کیا آئے گا وستاپن میں بیٹا مائنس کرتے ہیں تو بیٹا بھائی بیس مائنس بیس سمجھ جاؤ تو برابر میں کیا جیرو آئے گا تو بستاپن سیم جیرو آئے گا جس پوائنٹ پر گئے اسی پر ختم ہو گئے تو کیا ہوگا بستاپن سن ہوگا نوٹ کر لو پانچوہ نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے آئیے پڑھتے ہیں آپ کی سکین پر ہے کہہ رہا ہے بیٹا اس میں ایک وستو بیرام آوستہ سے بیرام آوستہ مدلہ بیٹا یو برابر جیرو ہوگا آپ کا یو کتنا ہے یو برابر جیرو ہو گیا بیرام آوستہ چلتے ہوئے آٹھ میٹر پر سیکنڈ کے ترون سے ایک ویلو دیا بیٹا آٹھ میٹر پر تیس سیکنڈ اسکوئر کے ترون سے گتی سیل ہے تو اس وستو کا بیرام بنائیے بچو تتہا اس گرام کو نم لکھت کی نم لکھت کی گڑھنا کیجئے بچو آئیے ہمیں ہاں پر کچھ فائن کرتے ہیں بچو کا پر ترون بچو کا پانچ سیکنڈ بعد بیرام آئیے بیٹا بچو کا پانچ سیکنڈ بعد بیرام آئیے تو بچو پہلے نمبر پر رہا ہے کہ پانچ سیکنڈ بعد بیرام آئیے تو بیٹا فامولا کیا ہوتا ہے بیرام آئیے بیرام آئیے یو پلس ایٹی ایک بار بیٹا پہلے ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے نکالتے ہیں تو آئیے نکالتے ہیں ایک سیکنڈ کا جو بیرام آئیے ہوگا یو کتنا ہے جیرو ہے پلس یہ کمان کتنا آٹھ ہے اور ٹی کے پر ایلو آن ہے تو انصر کتنا آیا آٹھ کم آٹھ کتنا آگا بٹا تو آٹھ میٹر پر سیکنڈ آ گیا اور دو سیکنڈ میں بتائیے بچو دو سیکنڈ کا جو ویگ ہوگا وہ ویگ جیرو ہوگا پلس ایک کمان آٹھ ہوگا انٹو انٹو اے دو لکھ دیں گے تو کتنا آگا آٹھ دونی سولہ میٹر پر سیکنڈ آگا بچو تین سیکنڈ کے لیے بتائیے بچو کا ویگ تو بٹا جیرو اے یو جیرو ہے اور آٹھ رہے گا یہاں تین ہو جائے گا آٹھ رہے گا آٹھ رہے گا چوبیس میٹر پر سیکنڈ ایسے چار سیکنڈ کے لیے دیکھئے بچو تو جیرو پلس ایٹ بٹا اے یو کی ویلو جیرو پلس اے کی ویلو ایٹ اور ٹی کی ویلو کتنی چار سیکنڈ تو کتنا ہو جائے گا آٹھ چو 32 میٹر پر سیکنڈ ایسے پانچ سیکنڈ کے لیے دیکھئے بچوں تو بٹا کہاں گا جیرو پلس آٹھ گوڑے پانچ آٹھ پنچ چالیس میٹر پر سیکنڈ تو بچوں یہ آپ کا کیا آگیا یہ آپ کا پرتم پانچ سیکنڈ میں ویگ آ چکا ہے تو ٹوٹل پانچ سیکنڈ میں جو ویگ ہے وہ کتنا چالیس میٹر پر سیکنڈ ہے تو بٹا آپ کا یہ پانچ سیکنڈ کا ویگ ہے چالیس میٹر پر سیکنڈ اس کو ابھی ہم گراپ میں دکھائیں گے اور دوسری نمبر کے رہا پراثم پانچ سکنڈ میں وستو کی دوری گیاد کیجئے بیٹا پراثم پانچ سکنڈ میں وستو کی دوری گیاد کرنا ہے آئے بچو بی نمبر سوال میں دیکھتے ہیں جب ٹی کا مان پانچ سکنڈ ہے تو آپ دوری بتائیے تو گتی کا پراثم سمیقہ لگا دے رہے ہیں یو ٹی پلس ہاپ ایٹی سکوئر بیٹا ایس برابر یو جیرو دیا ہے ٹی جیرو ہو جائے گا رکھیں گے نہیں ایک بٹے دو ایک کی ویلو آٹھ ہے دیکھ لیجیے ٹی کا مان دیا ہے پانچ کیونکہ یہاں پانچ نہیں رکھا جیرو ہو جائے گا تو یہاں پانچ کی ویلو اب رکھ دے رہے ہیں بیٹا ایس برابر جب آٹھ میں دو کا بھاگ دو گئے چار آئے گا اور پانچ کے سکوئر پچیس تو پچیس چو کو سو تو بیٹا آپ کا جو انصار آرہا وہ سو میٹر آئے گا کیا جائے گا سو میٹر پرتم پانچ سیکنڈ میں سو میٹر کی دوری تہہ کیا بچو اس کا تیسرا نمبر سوال دیکھ لیجیے پہلا تھا یہ دوسرا تھا بھی بولو یا دوسرا بولو یہ باتیں کیے بچو تیسرا نمبر سوال کیا گہ رہا پڑھئے کی وزتو کا اوسد ویگ نکالی ہے مٹا اوسد ویگ براو در کل وستاور مٹے کل سمیں یا کل دوری بٹے کل سمیں اوسد ویگ اوسد ویگ ہوتا ہے کل وستاپن یا کل دوری کل وستاپن بٹے کل سمیں کل سمیں بچو کل وزتو نے کل کتنی دوری سمیں کیا سو میٹر کل کتنا سمیں لگا پانچ یہی تو لگا بیٹا تو کتنا آگیا بیٹا اس کا وستاپن بیس میٹر پر سیکنڈ یہ آگیا اوسد ویگ کیا آگیا بیٹا اوسد ویگ نوٹ کرلو بچو چلی بچو چھے نمبر سوال کیا کہہ رہا پڑھتے ہیں سکس نمبر سوال آپ کے سکین پر دیکھئے دیا ہے سنگلنگ چطر میں ایک دھاوک کا سمیں گراپ گراپ سے گڑنا کیجئے کی سولہ سکینڈ میں دھاوک اپنی جاترہ کی پرارمب سے کتنی دور ہے یہ بھی گڑنا کیجئے کی گیارہ جب ٹی برابر گیارہ سکینڈ پر دھاوک کا توڑنگ کیا ہوگا تو بچو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سولہ سکینڈ میں دھاوک اہ اے کتنی دور ہوگا جب اگلے وکتہ آپ کوڑا کوالی نکالنا ہے کیا پہلے نمبر میں آپ کوڑی نکالنا ہےبل Talking دوری نکالنا ہے اور دوسرے نمبر میں اس میں نکالنا ہے狙ارہ سکینڈ میں دھاوک کا 3 مرAM کرنے کے 3 مرد کرنے کے گرد کرنےmile ہوجود تو بچو آئیے سب سے پہلے دوری نکالتے ہیں دیکھئے بچو ہمیں جب دوری نکالنا ہو تو آپ کیا کریں گے چھت فل لگائیں گے بہت دھیان سے دیکھئے گا اس میں ایک تربج بن رہا ہے بہت دھیان سے دیکھئے ڈائیگرام میں یہ ایک تربج ہے پہلا نمبر تربج کا چھت فل کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو ادھار ادھار بیٹا دو ہے اچائی کتنی ٹوٹل آٹھ ہے پلس سمجھئے گا ادھار گڑے اچائی اس کے بعد اس کے بعد ایک بہت بڑا تربج یہ بن رہا ہے یہ دیکھئے یہ آیت بن رہا ہے کیا بن رہا لمبائی گڑے چڑھا جو گا کیا اور لمبائی کتنا ہے بھئی یہ گھٹا دو دس سے دو گھٹا ہو آٹھ آئے گا تو لمبائی کتنا ہو جائے گا آٹھ اور گڑے اچائی کتنی ٹوٹل آٹھ پلس اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا تربج بن رہا ہے ایک بٹے دو ادھار گڑے ادھار کیا ہوگا گھٹا گھٹا دو بارہ سے دس جائے گا دو اچائی کیا ہوگا گھٹا دو چار سے آٹھ گھٹا دو چار پلس اب یہ آیت بن رہا ہے سولہ سگن تک یہ بنا بچو اب یہاں پر کیا کہیں گے اس کی لمبائی گڑے چوڑائی کریں گے لمبائی کتنی ہے سولہ سے دس گھٹا اور چھے اچائی کتنی ہے چار ہے دیکھئے جیرو سے چار سب کو سولپ کر رہا ہے بیٹا دو سے دو کینسل تو آٹھ آ گیا دو سے دو کینسل اور بیٹا اس کو اٹھی اٹھی چونسٹھ دو سے دو کینسل چار آ گیا اور چھے چونکو چوبیس تو بیٹا ان کو ایڈ کرو کیسے ایڈ کریں گے آٹھ اور چونسٹھ بہتر ہو جائے گا کتنا ہوگا بہتر اور یہ اٹھائیس ہو جائے گا اٹھائیس اب بیٹا دو اس کو دیں گے تیس ستہ سو تو سو میٹر آ رہا بیٹا دوری دوری کتنا آ گیا سو میٹر تو بچو تون چاہیے اب ہمیں کیا تی برابر جبھی گیارہ سیکنڈ ہے تو تون کیا ہوگا بیٹ پریورتن بٹ سو یہ ہوگا یا تو گیارہ میں سیکنڈ بٹا یہ ہے تو ایک کام کریے آپ لوگ بیٹ پریورتن ہوا تون کیا ہوتا ویسے ڈیلٹا وی بٹے ٹی یہ ہوگا بیٹ میں پریورتن دیکھئے یہاں سے یہاں تک پریورتن تو اس پوائنٹ پر بیٹ کتنا تھا بہت دھیان سے دیکھئے گا بچو اس پوائنٹ پر بیٹ کتنا ہے بیٹ دیکھو اس کو ہم بی کیا مان لے رہے بی ون اس کو بی ٹو یا اس کو بی ون مان لے اس کو بی ٹو مان لے تو فراملہ ہوگا بی ٹو مائنس بی ون بٹے ٹی یہی ہوگا بی ٹو بی ٹو کتنا ہے چار بی ون کتنا ہے آٹ بٹے دو آٹھ منٹے چاہ سے آٹ جائے گا مائنس چار بٹے دو تمہیں رائے گا انصر دو میٹر پر سیکنڈ یہ بیٹا توانے میٹر سکوری ہے توانے بیٹا آپ کا ایک ایویلو آگئی ہے نوٹ کر لو ساتوہ نمبر سوال میں کیا کہہ رہا بچو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک چتر میں آپ کو دیا ہے کیا دیا ہے چتر میں ایک کار کا سمائے ویک گراف ہے کار اے سے وی کے بیچ کا توانے گیاد کرنا بچو اے سے وی کے بیچ کا توانے گیاد کرنا تو وہی ہم نکالیں گے توانے کا فاملہ جو بیٹا کیا ہوتا ہے ویک پر عباطن بھٹے سمائے تو وی ٹو مائنس بی goes بٹے ٹی ہوتا فارمولا بٹا یہاں پر مان لیے وی ون ہے یہاں پر وی ٹو ہے تو یہاں پر وی کتنا ہے دو کیا ہے بٹا وی ون کتنا ہے پانچ اور سمیں کتنا ہے بٹا ان کے بیچ سمیں کتنا لگا ہے سمیں ان کے بیچ لگا ہے سمیں بھی گھٹا دو تین سے دو کو مت سمیں دو کو اس پر پہلے پوائنٹ میں سمیں کیا ہے تو ٹی ٹو مائنس ٹی ون بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹی ٹو کتنا ہے تین اس پوائنٹ پر سمیں کتنا ہے تین اور اس پوائنٹ پر سمیں کتنا ہے دو اب ان کو سوال کر لو بیٹا کتنا آئے گا مائنس تین بھٹے ایک تو تونس کا ہو جائے گا بیٹا مائنس تین میٹر پر سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہلا نمبر تو ہو گئے اس کا اور اس کے دوسرے نمبر میں کیا سوال کر رہا انتیم چار سکنڈ میں کار کی دوری گیاد کیجئے بچو انتیم چار سکنڈ میں گلوں بہت دھیان سے ایک سکنڈ دو سکنڈ تین سکنڈ چار سکنڈ تو بھی انتیم چار سکنڈ میں چار کی دوری بیٹا اس کا ہم چھت فل لگا لیں دیکھئے انتیم چار سکنڈ کا چھت فل تو میرا کیا آ جائے گا میرا انسر آ جائے گا تو کل کتنے سکوئر بن رہا کی نہیں ہے ایک دو تین چار اور یہاں آدھا ملے کے پانچ بن جائے گا ایک دو تین چار پانچ یاد آدھا مل کے چھے بن جائے سکوئر بن رہے ہیں یا تو ہم بتا رہے دوری آپ کو نکالنا ہے تو بیٹا پہلے یہ سکوئر بن رہا سکوئر کا چھت پل نکال یہ کیا ہوتا لمبائی گوڑے چوڑائی لمبائی اس سے گھٹا دیجئے بیٹا ان کی بیچ کی دوری چاہیے تو پانس سے تین گھٹا دیجئے کتنی آ جائے گا دو آئے گا پانس سے تین جائے گا تو دو ہی ہو جائے گا یہ دوری اب بیٹا اس کو کھٹائیں گے یہ تو دو ہے یہ دو سے جیرو کھٹائیں گے تو دو آئے گا یہ بھی دوری دو ہے تو چھت پل کیسے لگائیں گے لمبائی گوڑے چوڑائی تو دو گوڑے دو پلس یہ تیر بج بن رہا تیر بج کا چھت پل ہوتا ہے ایک بٹے دو آدھار گوڑے اچائی ادھار کتنا ہے سات سے پانس جائے گا دو اچائی بھی کتنی ہے دو اس کی اور اس کو سولف کریں گے دو سے دو کنسیل تو دو دونی چار اور دو کتنے ہو جائے گا سکس میٹر تو بیٹا دوری آگئی سکس میٹر نوٹ کر لو سوال نمبر آٹھما کیا کہہ رہا بچوں سنگلنگ چتر میں دو کارے وی کے دو ایک ہی چھڑ ایک ہی سردیسہ میں گتی کرنا پرارم کرتی ہیں تو کا سمائے دوری ٹی ایس گراف میں پدست ہے پہلے نمبر کار پرارم میں کار ایک کار بی سے کتنا آگے ہوگا بچوں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کار ایک کار بی سے کتنا آگے ہوگا ڈائیگرام میں دیکھئے آپ پہلے نمبر میں کار ایک کار بی سے دیکھیں بٹا یہ کیا پندرہ یہ بیس ہے تو اسٹارٹ میں کل کتنے ملیمیٹر انتار دونوں کے بیس میں پانچ کلو میٹر کا انتار ہے بٹا دیکھو کیسے کلو میٹر میں تو پانچ کلو میٹر تو پانچ کلو میٹر آگے ہوگی کیا ہوگیا آگے تھی یا ہوگی جو بھی ہے تھی آگے تھی تو پانچ کلو میٹر آگے تھی پہلا انصر ہوگیا اب دوسرے نمبر میں کیا کہہ رہا ہے کون سی کا تیج چل رہی ہے بٹا آئیے انکام کیا نکالتے ہیں پہلے انکام وہ نکالیں گے انگل کار ایک کار بی کا دوگو بٹا پہلے آئیے بیگ نکالتے ہیں بی اے کیا نکالیں گے بی اے نکالیں گے اے کہاں بٹا یہ ہے تو ان کے بیچ کا ڈھلان نکالیں گے ایسے تیر بجمان لیں گے کیا ہوگا لمب کیا ہوتا لمبٹے ادھال لمب کتنا ہوگا تو پندرہ سے اس کو گھٹائیں گے بہت دہا دیکھئے گھٹا پندرہ سے پانچ گھٹا لمب چاہیے تو یہ دوری کیا پندرہ یہ کیا پانچ ہے ویگ نکالنا نا تو یہ دوری کتنی بیٹا پندرہ سے پانچ گھٹا دو تو کتنا ہے گا دس ہوگیا اور یہ تین دکھ رہا آپ کو تو دس بٹے تین کلومیٹر پرتی آوار ہے یہ ٹھیک ہے اور کار وی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اگر نکال لیں تو بیٹا یہ بی یہ ہے لمب کتنا ہے بیس ہے ٹوٹل یہ دیکھئے یہ سائٹ دیکھئے لمب بٹے ادھال لمب کتنا ہے ٹوٹل کتنا ہے بیس ہے اب ادھال کتنا ہے یہ تین کلومیٹر پرتی آوار تو بیٹا سپیٹ اس کی جادہ ہوگی کیونکہ جب اس میں تم بھاگ دوگے تھری دسمالو تھری تھری کلومیٹر آئے گا اس میں بھاگ دوگے تو آئے گا سکس دسمالو سکس سکس کلومیٹر آئے گا تو جازی بات کار جو وی ہے وہ یہ تیج چل رہی ہے تو کیا لکھو گے کون سی کار تیج چل رہی ہے کار وی کار وی تیج چل رہی ہے تیج چل رہی ہے ٹھیک ہے اور کیا کہہ رہا ہے تیسے نمبر میں کتنے سمجھ بات تتھا کس استان پر کار وی اے کو پکڑ لے گی تو بچو تو یہاں پر دیکھئے جو ڈائیگرام ہے یہ کیا ہے ون پوائنٹ فائی یہاں پر سمجھ کتنا ہوگا ون پوائنٹ فائی ہوگا اور جو دس گھنٹہ دیکھئے جو ایک دوسرے کراس کر رہی ہو کیا دس آور پہ تو بیٹا ون پوائنٹ فائی گھنٹہ دس سیکنڈ میز کو پچھاڑ دے گی تو دس کلومیٹر کی دوری پر کار اے کار اے جو کار بی ہے وہ اے کو پکڑ لے گی کار بی کار اے کو پکڑ لے گی ٹھیک بچو دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے کلیے دھند واد